دشمن کی ہر سازش سے آگاہ اور ہر وقت تیار ہیں ملک پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کی میڈیا کو بریفنگ کہا آج کا دن یوم تشکر بھی ہے یوم عظم بھی گزشتہ سال دشمن سرپرائز دینا چاہتا تھا مگر خود سرپرائز ہو کر ناکام لوٹا اور بوکھلاہٹ میں اپنا ہی ہی ہیلیکاپٹر بھی گرا دیا بھارت اندرونی شورش سے توجہ ہٹانے کے لیے غیر ذمہ دارانہ کھیل کھیل رہا ہے ہم چاہتے ہیں ٹورزم کا سفر انتہائی متاثر کن اور سبر آزما تھا آج وطن عزیز کا کوئی ایسا کونہ نہیں جہاں سبز ہلالی پرچم نہ لہرا رہا ہو امریکہ طالبان مذاکرات کے اچھے نتائج نکلیں گے ستائیس فروری دوہزار انیس ملکی تاریخ کا سنہرہ باب بھارت یاد رکھے کسی بھی جاریت پر ایسے ہی سرپرائز ملیں گے پاک افواز اور قوم کا آزم آپریشن سویفٹ ریٹارٹ کی کامیابی کا ایک سال مکمل ہونے پر ائر ہیڈ کوارٹرز میں تقریب تیاروں نے فلائی پاسٹ اور جوانوں نے مارچ پاسٹ کیا ائر چیف مارشل مجاہد انور نے کہا پاک فضائیہ ملکی دفاع کے لیے ہر وقت تیار ہے کسی بھی جاریت کا موتوڑ جواب دیں گے کراچی میں سی ویو پر ائر شو میں لہو گرما دینے والے کرتب پی اے ایف کے جامباز پائلٹز کا لڑاکہ تیاروں کے ساتھ پیشاورانہ مہارت کا عملی مظاہرہ خصوصی فارمیشنز بنا کر پاکستانی پرچم کے رنگ بکھیرے وزیراعظم امران خان کا قطر کا ایک روزہ دورہ وزیراعظم کی امیر قطر شیخ تمیم بن حمادستانی سے ملاقات باہمی تعلقات اور افغان امن و عمل سمیت علاقائی صورت حل پر تبادلائے خیال کرونا کے دو کے سامنے آنے کے بعد ملک بھر میں حفاظتی انتظامات مزید سخت ایران کے ساتھ براہ راست فلائٹ آپریشن معتل کراچی پہنچنے والی پرواز کے تمام مسافروں کی سکریننگ سندھ حکومت کا حالیہ دنوں میں ایران سے آنے والے پندرہ سو افراد کی سکریننگ کرنے کا احلان زفر مرزا کا تفتان کا ایک اور دورہ بورڈر پر حفاظتی انتظامات کا جائزہ لیا تفتان میں خیمہ بستی بھی کائن ترجکل ماسک رات و رات غائب کر دیئے کراچی راولپنڈی لاہور سمیت شہر شہر حفاظتی ماسک نایاب پچاس ماسک والے ڈبے کی قیمت دو سو روپے سے بڑھ کر سولہ سو روپے تک پہنچ گئی شہری ماسک کی بڑتی قیمتوں کے خلاف پھٹ پڑے ایک ماسک میڈیکل سٹور پہ نہیں مل رہا ہے کسی کے پاس تو ہوئی نہیں اگر جاوے وہ بھی پھر بلیک پہ دیتے ہیں ماسک شہری جواہو ہے جن کے پاس ہے وہ تقریباً تیرہ سو روپے کا باکس پیچ رہے ہیں گورمنٹ کو چاہیے کہ وہ ماسک آئیلیبل کریں عوام کے لیے ہوای ایڈوں پر سٹریننگ کا کوئی فائدہ نہیں وزیراعلا سندھ کہتے ہیں وفا کی حکومت نے کرونا پر کسی اجلاس میں نہیں بلایا نیشنل ایمجنسی ہے مل کر ذمہ داری سے کام کرنا ہوگا تب ہی مقابلہ کر سکتے ہیں مراد علی شاہ کا زخیرہ اندوزوں سے ماسک قبضے میں لے کر عوام میں تقسیم کرنے کا اعلان کرونا سے مطالق پریشان ہونے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں صرف احتیاطی تدابیر اپنائیں خانسنے پر موکو ٹیشو یا ماسک سے ڈھام کر رکھیں ہاتھوں کو ہر بار سابن سے دھویں حکومت نے عوام کے لیے پیغام جاری کر دیا زفر مرزا کہتے ہیں اگر آپ حال ہی میں چین ایران یا کسی متاثرہ ملک سے لوٹے ہیں اور خانسی زکام یا سانس میں اکھڑن ہے تو ڈبل ون ڈبل سکس پر ضرور رابطہ کریں سعودی عرب نے عمرہ اور زیارت پر آرزی پابندی لگا دی پی آئی اے اور دیگر ائر لائنز کی پروازوں سے عمرہ ویزا کے تمام مسافروں کو آف لوڈ کر دیا گیا ایپورٹس پر عمرہ ظاہرین کا رشت ترجمان پی آئی اے کا کہنا ہے کہ سعودی شہریت رکھنے والے اور ایک آمہ ہولڈرز کو جانے کی اجازت ہے لندن کے ڈاکٹرز جب اجازت دیں گے تب ہی نواز شریف واپس آئیں گے رانہ سنا اللہ کا کہنا ہے نواز شریف کو زمانت ہائی کورٹ نے دی پنجاب حکومت زمانت دینے یا نہ دینے کا اختیار نہیں رکھتی امید ہے عدالت سے پھر ریلیف ملے گا مزید کہا ایک ماہ میں تمام آپوزیشن جماعتیں متحد ہوں گی ان ہاؤس تبدیلی آئی ہے تو نون لیگ روکے گی نہیں ادھر سیکریٹری اسلام آباد ہائی کورٹ بار امیر بلوچ نون لیگ میں شامل وزیراعلا محمود خان نے فواد چوہدری کو صحافی کو تھپڑ مارنے پر شاباش دے دی کہا آپ نے اس کو تھپڑ مار کر بہترین کام کیا ای ایس ایل سیزن فائیو کا میلہ آج سے راول پنڈی میں بھی سج گیا اسلام آباد یونائٹیڈ اور کوئٹا گلیڈی ایٹرز کے درمیان میچ سات بجے شروع ہوگا جڑوہ شہروں میں شائکی نے کرکٹ پر جوش چوکو چھکوں کی برسات دیکھنے کو بے کر آگی اور ابھی نندن کو پیلائی گئی چائے ابھی لوگ بھول نہیں پائے پی ایس ایل کی کوریچ کے لیے پاکستان آئے اسٹریلوی صحافی آج دنیا کی بڑی چائے پارٹی کے لیے میدان میں آگئے ڈینیس ڈرز نے دنیا بھر سے لوگوں کو ٹی پارٹی کا حصہ بننے کا کہہ دیا سوشل میڈیا پر لوگ چائے کے ساتھ ویڈیوز بھی اور تصویر بھی شیئر کرنے میں مصروف وزیراعلا خیبر پکتون خواقی فواد چوہدری کو صحافی کو تھپڑ پر شاباز کہا آپ نے صحافی کو تھپڑ مار کر بہترین کام کیا فواد چوہدری بولے ریٹنگ کے لیے کہا گیا کہ میری ویڈیوز ہیں فواد چوہدری اور وزیراعلا خیبر پکتون خواقی پشاور میں ملاقات کے دوران گفتگو آئیے آپ بھی دیکھئے ریٹنگ کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ میری ویڈیوز ہیں میں نے کہا ناٹ مار اپنا کو گھر بھارت ہے ریٹنگ کے لیے آپ کہہ رہے ہیں تو ناظرین سنی گفتگو آپ نے پشاوری میں یہ ملاقات ہوئی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی وزیراعلا خیبر پکتون خواہ شوکت یوسف زہی سے ملے جس میں شوکت یوسف زہی نے انہیں شاباش دی اور کہا کہ آپ نے بہترین کام کیا ہے صحافی کو تھپڑ مار کر بہترین کام کیا گیا ہے یہ ملاقات ہوئی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چوہدری اور وزیراعلا شوکت یوسف زہی نے فواد چوہدری کو کہا کہ آپ نے بہترین کام کیا ہے ناظرین فواد چوہدری بولے کہ ریٹنگ کے لیے کہا گیا کہ میری ویڈیوز ہیں آپ نے صحافی کو تھپڑ مار کر بہترین کام کیا ہے بات کریں گے ہمارے نمائندے رحم یوسف زہی سے رحم یوسف زہی بتائے گا کیا گفتگو ہوئی جبکہ لیسے ملاقات میں جو آدھ وزیراعلا سے ہوئی ہے فواد چوہدری باقی وزیر کیس میں نہ صرف وزیراعلا تھے بلکہ صبحی وزراء اور مشیر بھی تھے صبحی حظمت کے ترجمان اور صبحی وزیراعلا شاہدی بھی اس مقابل موجود تھے جبکہ زیولہ بنگلج جو کہ مشیر بلدیا تھے وہ بھی اس مقابل تھے اس دوران جو غیر رحمی گفتگو ہوئی جو اس نے وزیراعلا نے درکھا یہ بتایا کہ آپ نے جو صحافی کو تپڑ مارا ہے بہترین کام کیا ہے یعنی اس کو شاباتی دی ہے اور اس طرح پر کوئی انہوں نے کوئی مدامت نہیں جائر کی اور یہ باقیاد ہے ان کو شاباتی دی ہے اس دوران نے شوکر صزہی میں یہ کہا کہ جو صحافی ہے وہ اس کے بارے میں بھی انہوں نے کوچھ اچھے الفاظ نہیں بولے جس پر وہ آسودری نے ان کو ریب لائے گیا اور مطالبے میں یہ بات بتائیے کہ صحافی میرے پاس آئے انہوں نے اپنی ریٹنگ کے لیے مجھے کہا جس پر ان کو غصہ آئے انہوں نے تپڑ مارا ویڈیو جو بہت زیادہ وائرل ہو گئی ہے اور جس پر مختلف حلقوں سے صحافی حکومت کو تنظیر کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے تاہم یہ جو صحافی کو ہوئی ہے وزیراعلا اور فاظ چودری کے درمیان صحافی حکومتی وزیر کو تھپڑ مارنے پر تو صحافیوں کے لیے آپ کیا سوچتے ہیں کہ اس طرح سے اگر حکومتی نمائندے اگر بہترین کام کرنے پر شاباشی دیں گے تو کیا کل کو کوئی حکومتی نمائندہ اٹھ کے کسی بھی صحافی کو تھپڑ مار سکتا ہے یہ تو عجیب سی خبر ہم نے سنی اور یہ بہت افسوسناک بھی ہے اور ہم اس کی مضامت بھی کرتے ہیں یہ بہت ہی ناروا کام کیا اس میں یہ اگر یہاں پہ ہوتے تو شاید اس کو کوئی بھی تھپڑ مار سکتا ہے یہ تو منصر صاحبان تو بہت گزارہ کرتے ہیں حکومت کے باتوں کو دفاع کرتے ہیں یا کوئی بھی بات ہو تو منصر سے پوچھا جاتا ہے اور وہ ایک سین کرتے ہیں لیکن یہ نے تو ایسا کام کیا کہ جس نے حکومت کے لیے بھی اچھا نہیں ہے شرم کی بات ہے یہ تو تھپڑ مارنا تو کسی طرح بھی جائز نہیں تھا اور دینا چاہیے نیس کو شاباشی دینی چاہیے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اور اس کے خلاف ہم نے پورے ملک میں احتجاج دی کیا تو اس کو قلبوں پہ بند کرنے کا مطالبہ کیا تھا ہم نے اس کو ملک نہیں برداشت کر سکتے ہیں اس طرح سمکواہ کیا آپ کو صحیح بخار شیح صاحب اب ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا رانہ عظیم ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ان سے بھی ہم یہ جانیں گے بڑی خبر ہے بجائے اس کے کہ اس کی مضمت کی جائے وزیراعلا خیبر پکتونخواہ کی جانب سے وواد چودری کو شاباشی دی گئی ہے صحافی کو تھپڑ مارنے پر